دوستو آکر بگ بوس نے سبھی گھر والوں کے سامنے سبھی گھر والوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایسا کیوں کہا کی جو میں آج فیصلہ سنانے جا رہا ہوں میں نے وہ اب تک بگ بوس کے کسی بھی سیزن کے اتحاس میں نہیں سنایا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں اب کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی ویسے سبھی کنٹیشن کے ساتھ بگ بوس بھی پوری طرح سے ٹینشن میں آ چکے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس اور ساتھ ایسا بگ بوس کے گھر کے سبھی کنٹیشن ٹینشن میں کیوں آگے ہیں اس کے پیچھے کی سچائی اس کے پیچھے کا راج جان کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گی ایسا تو بگ بوس کے گھر میں اب تک کبھی بھی نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں اس ہفتے تین کنٹیشن کیپٹن بننے کے دعویدار تھے وکاس سندریہ اور عبدو روزک لیکن جیسے ہی عبدو روزک گھر سے بار ہوئے جیسے ہی عبدو روزک کا گھر سے الیمنیشن ہوا سبھی سے گھر کوئی ٹینشن میں آ گیا ہے اور ہر کوئی یہ سوچنے لگ پڑا ہے کہ آخر اب تیسرا کیپٹن تیسرا دعویدار کون ہوگا تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے سبھی گھر والوں کو ایک ٹاسک کرنے کے لیے کہا ہے اور کہا ہے کہ اس ٹاسک میں جو کنٹیشن وینر بنے گا وہی عبدو کی جگہ باقی کے دو دعویداروں کے ساتھ یعنی وکاس اور سندرے کے ساتھ اگلا کیپٹن بننے کے لیے دعویدار ہوگا یعنی اگلا کیپٹن بن جائے گا لیکن اس ٹاسک کے دوران کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد آپ سبھی گھر والوں کے سامنے پورے ہندوستان کے سامنے بگ بوس ایک ایسا فیصلہ سنا دیتے ہیں جسے سن کر سبھی کنٹیشن حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بگ بوس آپ یہ کیا کر رہے ہو پلیز ہمیں ماف کر دو ایسا مت کرو آخر کیا ہے پوری خبر آخر بگ بوس نے اس ٹاسک کے دوران ایسا کون سا فیصلہ لے لیا ہے آخر اس ٹاسک کے دوران ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بگ بوس کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہیں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سب ہی کروالوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب کو گھر کے دو کیپٹن یعنی سوندرے اور وکاس کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کسے کیپٹن بنانا چاہیے اور کسے کیپٹن نہیں بنانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں کیپٹن کے آگے آپ کو یہ کنونس کرانا ہوگا کہ آپ اسے ہی اگلا کیپٹن بنائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ گھر کے سب اس جس سے ان دونوں کیپٹن سے باقی کے گھر والوں کی برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جس سے وہ کیپٹن کبھی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ کیپٹن بننے کے لائک ہی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ گھر کے سجس سے نیمرت کور تو اپنے ہی دوست ایمزیسٹین کی برائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایمزیسٹین کو کبھی بھی کیپٹن مت بنانا کیونکہ وہ کیپٹن بننے کے لائک ہی نہیں ہے اس کی اوقان نہیں ہے کہ وہ گھر کا اگلا کیپٹن بنے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس ٹاسک میں سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر میں یہ ٹاسک ختم ہو جاتا ہے لیکن گھر کے دو سدس سے یعنی وکاس اور سندرے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ گھر کا اگلا کیپٹن یعنی ان کے ساتھ تیسرا کیپٹن کون بنے گا اور جسے دیکھ کر بیگ بوس بھی حیران ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس ٹاسک کے بیچ بیگ بوس یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ دونوں نے اب تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہے کہ گھر کا تیسرا کیپٹن یعنی آپ کے ساتھ تیسرا کیپٹن کون بنے اسی لیے آج جو میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں وہ بیگ بوس کے اتحاس میں میں نے کبھی بھی نہیں سنایا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو دو کیپٹن اس ہفتے بننے کے لیے دعویدار تھے انہیں بھی میں کیپٹن کی کرسی سے ہٹا دیتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیپٹن کے بینا بیگ بوس کیسا چلے گا آپ مارے کمیٹ باکس میں زور لکھیں اور بیگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں